بسم اللہ الرحمن الرحیم مندر بشی کوٹلی ازادتی سمی جیسا کنگیو دوں ڈسٹرک ہیڈکوارٹر سپرال کوٹلی میں یہاں پہ چیئرمنٹ کوٹ چوڑی افتر ساتھی جنرل سے ڈی اکیو افتر ساتھ ایک عربی کی لازق کے ساتھ ایک عربی کی لازق بڑا منصوبہ جو لانگ کیا جا رہا ہے برن سنٹرز کا سنگے بنیادے کے لیے 1 2 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 9 9 10 9 10 10 موسیقی 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 یہ جو چیز ہے ہمارے کشمیر میں یہ ختم ہو جائے شکر کر کے پچھتر سالوں میں ایک برن راشن سائے یہ ایک سام سے سوائے نے سر کہ ادر تین میڈیل کالیج بن گئی نہیں سر تو آپ یہ برن سنٹر برن رہے ہیں نہیں سر برن سنٹر بجانے کے کورٹلی میں نے کیوں بنا یہ نہیں ہے کہ عبدالی صاحب ادر ہیں یا میرے کوئی چرچہ کے بیٹے ادر ہیں لیکن ابھی تو ہمارے لائن او کٹرول پر سیز پاہ رہے ہیں سب سے زیادہ ہمارے انسٹرنس کہا ہوتے ہیں لائن او کٹرول پر ہوتے ہیں پھر کورٹلی ایک سنٹرل ہے ہمارا رابلاک ووٹ سے بھاگ سے سنٹرل ہے میڈپور والے امکاریوں میں مہن جاتے ہیں 90% آپ کریٹ افدالی صاحب کوئی دیں ہم سے کچھ لیتا ہے سچی جو بات آنا کچھمنٹ ایریا بھی یہ بڑا اممان سفانہ آپ نے فاصلہ کیا ہے ویسے اکثر پیشتری ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی چیزیں ہوتی تھیں وہ اس مطلب عبادی کے اعتبار سے لحاظ سے کچھ بنا دیکھتا نہیں ہوتا تھا آپ نے بڑا ہی منصفانہ اور کورٹلی کے لیے اور یہ کورٹلی کے مارے جو تینوں جسٹرک میں لیکھا ہے سچی بات ہے آپ کے سان مندے اس لیے کہ یہ بہتا ہے آپ کسی کوئی جلتا ہے تو مجھے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں میں نے کہا جی اختر صاحب اگر سرکاری کام ہی ہوتا تو شاید پانچ سال لگتے میں نے کہا اختر صاحب نے پانچ سالوں کا کام دس دنوں میں کیا ہے اور الحمدللہ بہت ہی زفر دستہ کیا ہے آپ کا اورپی ام صاحب نے شکریہ دا کہ آپ نے دن اور رات دکھا کر ایک تو زمین نام کرتی جو بھی ہرڈلز یہ آپ نے دور کرتے ہیں جب یہ پلیٹیکل ہرڈلز نہ نہ آئیں تو کام کر رہے میں مزہ آتا ہے انشاءاللہ یہ آپ کی مہربانی اور بیم صاحب ٹی وی انشاءاللہ یہ والا سارا ہے یہ ہے یہ اس کے جو سائیڈ پر ہے یہ جو امبلنس سے سائیڈ پر آئیں گے اچھا یہاں سائیڈ سے ٹھیک ہوگا اس سائیڈ سے باقی فرنٹ اینکل سے ہیں یہ پیشنس کے لیے اور جو ہمارے اٹینڈنٹس ان کے لیے ابھی میرپر میں پیشلی ظلم میں آپ دیکھا ہوگا دیس کیوں میں ایک چیز وائرل ہوئی کہ ہمارے اٹینڈنٹس ہیں باہر سرگیوں میں اور اس کے بعد کسی کو ہوشی نہیں تھی پتہ نہیں یہاں کا کیا صورت آلہ ویسی ہی ہے یہاں پر کچھتے ہیں کم ہیں نسٹن ساتھ وہ اٹینڈنٹس کے ایشو ہیں چلے اللہ کرے جب یہ قریب ہو یہ مکمل ہو جاتا اس کے بعد اس کو بھی دائیں یہ بڑے دور سے لوگ آتے ہیں جب اکر فیمیل ہو تو تین اٹینڈنٹس آتے ہیں مل ہو تو ایک دو ہی آئے ہیں ان کو چلتر دینا دافت دینا یہ بھی پارٹ آف سسٹم یہی ہے مہتر ہو الحمدللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موسیقی 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 کا درد رکھنے والے جتنے احباب اس معاشرے کے اندر موجود ہیں ان کو صحت کاملہ اور حیات جابدانی عطا فرما فلسوس چوہدری اکتر صاحب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ ایسے منصوبے پایا تکمیل تاکوش آنے کی توفیق عطا فرما ہمارے کے کائنات اس حکومت کو اور عوام کو ان کے ساتھ بہتری کے اکس انتامن کرنے کی توفیق عطا فرما وصل اللہ تعالی علیہ حبیب محمدی علیہ وسلم ڈی ساتھ سنگی بنیاد رکھا گیا اور وہ سب دیکھ رہے ہیں جگہ کا معنیہ کریں گے وزیر اکومت انچینمنٹ پورٹ ڈی ساتھ برن سینڈر کا سنگی بنیاد رکھا جا رہا ہے کوٹلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ وزیر ایسے ڈاکٹر انساعت انسل قدالی چیئرمنٹ پورٹ چوزی اکتر بھی یہاں پہ موجود ہیں وہ اس کا سنگی بنیاد رکھوں گے ڈسٹرک ہیڈکورٹر سپتال میں ایک اربیر پریگی علاقت کا یہ منصوبہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس لیگر کے کارگ Psych soit ہے پریگی علیہ پریگی علیہ پریگی علیہ پہنٹ رکھے ا zeigt کم ever ڈی بی ایا ہماری اگر آپ کو اگر آپ کو اگر آپ کو آپ کو اگر آپ کو اگر آپ کو اگر آپ ہماری اگر آپ موٹنیز سے پیش کر کے لئے ہیں جی اگر آپ کو اسپیٹل ازاد کشمیر کے پہلے ڈی ایچ کے ہسپیٹل میں برن سنٹر کا سنگے بنیاد رکھا گیا جو چینرمن کوٹ چوزی اکٹر سامنے رکھا یہ کام حکومت کا تھا لیکن حکومت نہ کر سکی یہ چینرمن کوٹ نے ابھی اس کا سنگے بنیاد رکھ دیا اب جیسے کتے ہیں وزیر حکومت ڈاکٹر مسائل نے مجھے ایچے کتے ہیں یہ سنگے بنیاد رکھ دیا گیا یہ آپ جیسے کتے ہیں کورٹلی کے مناظر برن سنٹر کورٹلی کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا ازاد کشمیر کے پہلے جسے پیٹلی سال میں برن سنگے سانگے بنیاد رکھ دیا گیا سانگے بنیاد رکھ دیا گیا برشاق موسیقی 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 جو آنا میرا خیال آئی ہے اپنے صاحب کو ساری ہماری جو جللر کوٹلی نہیں ہمارے تین او چاروں ازلا کے بانتے ہیں پورے ازاق کشمیر ساتھ آئیں اس لیے دے گا کہ ایک دن انہوں نے میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا جس سے پہلے ہی ہوتا ہی نہیں دا الحمدللہ انہوں نے کوٹلی کی جو سیلیکشن کی ہے وہ پر پور میرٹ کی اوپر فیصلی ہے میں ایسا آل بیٹس کے مئی پی اپر آپ آپ اوپر آجیں اوپر آجیں آجیں اچھا آپ نے اس وقت ڈی ایچ کیو کوٹلی میں موجود ہیں چھوڑی اختر صاحب نے بہت بڑے پروجیکٹ کا یہاں بھی سنگیں بنیاد رکھا آپ کی مسائل سے آپ کیا آئیس پی ایک پیغاملی ہیں جی سب سے پہلے میں اختر صاحب کو شبیہ ادا کرنا چاہوں گا اس لیے کہ یہ جو برن سینٹر کا ایڈیا تھا یہ ازاق کشمیر کی حکومت شاید اور پچاس سال بھی یہ برن سینٹر بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھی وہ اختر صاحب نے جو کوششوں اور کاشوں کے وجہ سے سالوں کا کام انہوں نے دنوں میں مکمل کر کے تو برن سینٹر کی الحمدللہ آج جو ہے وہ گرانٹ ٹریکنگ سریمنی کے لیے یہ خود تشریف لے گیا ہے میں نے ان سے استعداد یہ کی تھی کہ آپ اگر کوٹلی تشریف لائیں گے تو جگہ کو جب آپ خود دیکھ لائیں گے تو پھر چیزیں کاف سری کلیر ہو جاتی ہیں ان کا مشکور ہوں اور میرے لحاظ سے میرے حساب سے یہ شبیہ کا لفظ شاید اختر صاحب کے لیے بہت تھوڑا ہے یہ ہماری ساری انسانیت جو ہے وہ ان کے لیے دعا کو ہوگی اور میں ان کا ان کے توسط سے ان کے ڈانرز کا بھی شبیہ ادا کرتا ہوں جو ان کی کال کی اوپر مجھے لگتا ہے گینڈو میں شاید وہ جو ہے ملینز کے حساب سے ان کو جو ہے ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں تو میں ان کا بھی ان کے توسط سے شبیہ ادا کرنا چاہوں گا اور اختر صاحب جیسی شخصیات جو ہیں وہ صدیاں اور زمانے لگتے ہیں پیدا نہیں ہوتی تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اختر صاحب کے آج یہاں موجود کی ہم سب کے لیے کسی ازال سے کم نہیں چاہتی اختر صاحب یہ کتنی لگت کا منطقہ ہے یہ ایسی میری ڈیڈا کی کس بڑھ رہے ہیں دن و دن اور جتنا جلدی اس کو شروع کریں گے جتنا جلدی اس کو پای تک میل دن کر جائیں گے ایسی میری بارہ کروڑ کے پروجیکٹ ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دس ڈیسیمبر کو ہمارا جو سب سے زائدہ کوٹلی کے ریائیشکواہ انگلن میں ہے وہ لوٹن میں تو لوٹن میں ہمارا پہلا اور شاید آخری اس پروجیکٹ لی فون ریسنگ ڈینر ہمیں رکھا ہوا شاید ایک ہی کافی ہو انشاءاللہ ایک ہی کافی ہو اس میں پورے پیسے مکمل ہو جائیں گے شکریہ منظر شیر کوٹلی ازاد کشمیر